موسیقی کبھی کبار مجھے احساس جرم ہوتا ہے کس بات پہ احساس جرم اچھی بالی تم خوشتی اپنے گر میں کام ختمی آلے آئے ہیں دل میں جا رہا کھاریاں جو ایسے چھوڑ گے ہیں مجھے تو چھوڑ کے چلے جاتا ہے خرم مجھے بھی کل کروانی مجھے بھی کل کروانی جب بیٹیاں بیاتے ہیں نا تو انہیں سمجھا بجا کے ہدایے دے کے بیجتے ہیں اور آپ نے اور آپ کی بیگم نے تو کچھ بھی نہیں سمجھایا ساری نسیہتیں بیٹیوں کو ہی کرنی چاہیے کچھ تو ساسوں کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کچھ تو ساسوں کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کیا مطلب ہے آپ کا آپ نے بھی تو میری بیٹی کو نوکر سمجھ لیا جاتے ہی گھر کے کاموں پر لگاتی ہے اسے کیوں کیا آپ نے اپنی بہو کو کام پر نہیں لگایا تخت پر بٹھایا ہوئے آپ نے میں نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر آئیں رشتہ لے کر چبدے کو یہ ہی سناتی رہتی ہے کہ چھوٹے گھر سے دلہ نہیں لانی چاہیے اتنے ہی چھوٹا لگتا ہے ہمارا گھر تو بیٹی نہ آتی رشتہ لے کے میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے اور نہ ہی میری طرح مجھ پور کہ جس کے آکے پیچھے کوئی نہیں اور وہ سوسرال میں اڑیاں رکڑتی رہے عزت سے رکھیں گے تو جائے گی پر نا ٹھیک ہے بیٹی رہے وہ میکے میں مانو کی رشتے کا کیا ہوا؟ بھئی تمہارے رشتے سے ہم نے بڑے سبق سیکھی اس طفح صرف لڑکا نہیں دیکھا اس کا گھر بار خاندان رہن سہن پوری تسلی کی ہم نے اپنے شہوار تم وہاں جاؤ گی نا مرا دل بڑا خوش ہوتا ہے امی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ دورے شہوار بھی اس گھر سے ناراض ہو کے گئی تھی اور آپ نے مجھے کہا تھا اس کو منانے مت جانا ایک بار جاؤ گے تو بار بار جانا پڑے گا منانے کے لئے یہ تم بہن کا مقابلہ بیوی سے کیوں کر رہے ہیں؟ مقابلے کی بات نہیں ہے امی بات اصول کی ہے مجھے تو کیسر کی ساری بات ہے ٹھیک ہی لگی یہ آخر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ رہتے ہیں اب اس کی بیوی کا ہی پہلز ہے کہ ان کا خیال رکھے گا میری بیٹی کوئی نوکر نہیں ہے کہ چاہتے ہی ساسوسر کی خدمتیں شروع کرتے ہیں پھر بھی وہ کیسر کی بیوی ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کے گھر کا کام سے مانے وی آخر میں نے بھی تو اپنے سارے گھر کا کام اپنی بیوی پہ ہی چھوڑا ہوا موسیقی کہ بار بار اپنی بیوی کی مثالیں کیوں دے رہتے ہیں کیونکہ دورشوار ایک بڑے گھر کو چھوڑے چھوٹے گھر میں آئی تھی اس کے پاس وان نوکر چاکر سب کچھ تھا اگر ایک بڑے گھر کی لڑکی چھوٹے گھر میں جا کے سب کچھ سمحال سکتی ہے تو ایک چھوٹے گھر کی لڑکی بڑے گھر میں جا کے سب کچھ نہیں سمحال سکتی ہے آپ کی شادی کو تو دو سال ہو چکے اور سنے آرمی میں دو تین ماہ میں گھر بھی مل جاتے ہیں اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو منصور کو بھی ڈیر دو مہینے بعد ہی گھر ملیا شروع شروع میں وہ شہوار ہی جانا نہیں چاہتی تھی اس لئے نہیں گئیں پھر بعد میں بچہ ہو گیا اور دنہ داریاں بڑھ گئیں اب منصور کی پوسٹنگ کہیں اور ہوگی تو وہ شہوار کو ساتھ لے جائیں مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی تھی ہاں بولو میری کراچی پوسٹنگ ہو گئی ہے اور اور مجھے گھر بھی مل گیا میں چاہتا ہوں ماتین اور شہوار اب ملے ساتھ رہیں جیسے تبھاری پوشی گھر تو بلکل سننا ہو جائے گا شہوار اور ماتین کے بغیر اب مجھے لگتا ہے میں نے یہ امتحان ڈسٹنکشن سے پاس کر لیا میں نے آپ کا سر نیچے نہیں ہونے دیا اور اب آپ ٹھیک کہتے تھے وقت بدلتا ہے اور وقت بدل جاتا ہے اپنی اظہار باتیں مجھے پہلے کیوں نہیں بتائیں کیا بتا دی بیٹا جب تم نے حوش تماما رہا تو یہ سب کچھ تو گزر چکا تھا زمان مٹے نہیں تھے لیکن مندبل ہونا شروع ہو چکے تھے اس نے کیا بتاتی پھر بھی آپ کو مجھے بتا دینا چاہیے تھا بیٹا کیا بتاتی تمہارے بابا ایک بہت اچھے باب ہے تم سے بہت بیار کرتے ہوں بیٹا اور تم تم ان پر جان چھڑکتی تھی میں کیسے تمہارا ذہن خراب کرتی ان کے خلاف کرتی اور میرے لیان گھر آگیا بہت اچھے ہو گئے تھے وہ تب تک جو بھی تھا میری نظروں میں میری نظروں میں بابا کی عزت ہمیشہ کیلئے ختم ہو گئی ہے کیسی باتیں کر رہی ہو تو اسی دیو تمہیں تمہیں کچھ نہیں پتایا کیونکہ میں یہ سننا نہیں چاہتی تھی انہوں نے بہت برا کی آپ کے ساتھ ممی بہت برا ہونے دیا بہت برا ہونے دیا اوہ بیٹا کیا کرتے وہ مشبور تھے وہ اسی معاشرے کے مرد تھے کیسے بدل رہب تھے اس معاشرے کو اس معاشرے کو بدلنے کیلئے تو بہت ہمت چاہیے بیٹا اور وہ ہمت نہیں تھی تمہارے باہت میں اس لئے کہ تمہارا باپ ایک عام سا مرد تھا لیکن میں نے انہیں ہمیشہ بہت اونچے پیڈسل پر بٹھا کر رکھا تھا میرے لئے وہ ہمیشہ آئیڈیل تھے آئیڈیل مرد آئیڈیل ہسپنڈ آئیڈیل باپ لیکن بیٹا آئیڈیل کیا ہوتا ہے آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا ایک الوشن، ایک سراب ہمارے ذہن کی اخترام آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہوتا اثر تو وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے ہم انسان اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرتے جو ہم اپنے ذہن میں آئیڈیل بنا لیتے ہمارے ذہن میں آئیڈیل ہمارے ذہن میں جو ہوتا ہے ہمارے ذہن میں آئیڈیل شاید اسی لئے میری آنکھوں میں دوسروں کے لئے اس جانوں کا آکس تھا ہی نہیں خیر یہ جو کچھ بھی ہوا نہ میرے ساتھ اس نے مجھے بھاک مصبوط بنا دیا کمپرمائز کرنا سکھا نہیں سبر کرنا بتا دی میں آجوں کو چھونا اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہو اگر میں اسی نہ ہوتی نہ تو انسانوں سے مجھے آسنان کو چھونے والی دبقات ہوتی نانا کتنے عزیم آنمی تھے ہاں بیٹر وہ مہاں نے عزیم آنمی تھے اور اس سے بھی زیادہ عزیم باپ تھے میرے سب سے اچھے دوستو لیکن مجھے کبھی بتا ہی نہیں چلا کے کہ وہ شوہر کیسے تھے میری ماں کے ساتھ ان کے شروع شروع کے دن کیسے تھے کیونکہ میں نے وہ فیس تو دیکھا ہی نہیں نا اس میں مجھے پتا ہی نہیں کہ وہ میری ماں کے ساتھ کیسے تھے کیا کبھی انہوں نے میری ماں کو تکلیف تو نہیں دی مجھے کچھ سمجھ نہیں ہاری ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں ہاری ہے ممی میں ہم سے کیا کھوں مجھ میں بات گاؤ بیٹر کنچ بھی بات کابس میں چاہتی ہوں کہ تم حیدر کے ساتھ اپنی زندگی درش ایوار اور منصور کو اپنے زہن میں رنگ کر گزارو بلکہ گزارو نہیں جیو اور بھور جیو ایک امزی لوگی کٹرہ ایک اچھے لوگی کٹرہ میں بھی اپنا چلو آپ کو فضیلت کو اس سے نہیں جانے دینا چاہیے اسے روکنا چاہیے تھا آپ نے اچھا نہیں کیا کیا چاہیے ہمیں نے اس کو چلی گی، چلی گی، اپنی مردی تھی آئی تھی، اپنی مردی تھی چلی گی شندانہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی اسلام علیکم علیکم السلام، آہ بیٹا، آہ بیٹا طبیعت کیسی ہے ٹھیک، ستھرنہ کی باتا کیا باشی؟ ایسی چیدی تھی کچھ پہچان رہی تھی پہچان لیا وہ تمہاری بھوبھو چلے گی سبا سبا بیٹا ان سے ملے بغیر یہی تو میں کہہی تھی تمہارے پاپا سے کہ انہیں روک لینا چاہیے تھا پہ کیوں روکنا چاہیے تھا مصر شندانہ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی میں اپنی بیٹی برز سبردستی نہیں کرنا جاتا کلا باپ پاپا میں کل باپس جا رہی ہیں کیا؟ کم؟ 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 کل؟ لاہور ایدارا فون کی اپنے پاپا نہیں میرے میرا گھر ہے ما پاپا اسے دن ہی چھوڑ سکتی نا حیزر جو کچھ تمہارے ساتھ کرتا رہا ہے اس کے بعد بھی؟ جی بابا اس کے بعد بھی نا اسے چھوڑ سکتی نا اپنے گھر کو مامی کی بیٹی ہوں بابا عورت گھر بساتی ہے مرد نہ گھر بساتے ہیں نہ اسے ٹوپنے سے بچاتے ہیں یہ دو لوگاں عورت کرتی ہے میری ماں نے کیا اب اس کی بیٹی کرے گی اور کر میں اپنی بیٹی کو نہیں نہیں سبب سکھا اگر یہ خیال اچانک نے کیسے آرہا ہے آم کھو جی اچانک آم کھو کھو موسیقی 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 آم anche موسیقی ہاں موسیقی شی سوفی کی چیزیں بکھئی مئی ہے مجھے چیزیں ملیں گے تو میں پہنچا دوں گی بیٹا یہ کیا ہمامی ہے یہ یہ تمہارے لئے ہے تمہیں دے دنے کے لئے دائیو بیٹا لیکن ہے کیا یہ اس میں تمہارے نالا کے خطوط ہے مجھے ایسا لگا کہ یہ خط مجھے اب تمہیں دے دینے چاہیے بہت عرصے تک میرے تکلیف دے لمحوں میں یہ میرے ساتھ ہی بنے رہے ہو سکتا ہے کہ یہ یہ تمہیں بھی حوصلہ دیں ہمت دیں ممی ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیا بیٹا اتنا کچھ سہنے کے بعد اتنا کچھ ہو جانے کے بعد کیا آپ کو باپا سے محبت ہوئی ہے ان کے ساتھ رہنا آسان تھا کیا اتنے ہوت اور ہیملیشن کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے ان سے محبت ہو گی ہے کیا محبت نہ ہو سکی مجھے لگتا ہے آپ کو پاپا سے محبت ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا کچھ سہنے کے بعد مجھے لگتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ محبت کیسے کر سکتا ہے میں یہ ہی جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ملک ہے نہیں یہ ہو سکتا ہے اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے وہ سارا ہرٹ وہ سائی تکلیف ایک بڑے لمبے عرصے تک بیٹا میں تمہارے پاپا سے محبت کی اداکاری کرتی رہی پریٹینڈ کرتی رہی عورت ایک اچھی اداکارہ ہوتی ہے اگریٹ پریٹینڈر لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ میرے اندر جو تکلیف دے لمبے ہیں انہیں میں باہر کیسے نکال سکوں کافی عرصے تک مجھے تمہارے بابا کے ساتھ رشتہ ایک فرمیلٹی لگتا تھا جسے مجھے بس نبھانا ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی عجیب رشتہ ہوتا ہے ایک بڑا ہی عجیب سا تعلق اس رشتے میں صرف دو لوگ نہیں ہوتے بچے بھی ہوتے اور جو شخص آپ کے بچوں کو بے پنہا محبت کر رہا ہوتا ہے آپ اس شخص سے نفرت کر ہی نہیں سکتے جب آپ کا شوہر آپ کی آلات سے بیار کرتا ہے نا تو ہی لگتا ہے جیسے وہ اس نے آپ سے بیار کر رہا ہوں شہر بن کر اس نے جتنے زخم لگائے ہوتے ہیں نا باپ بن کر آہستہ آہستہ انہیں ہیل بھی کرتا جاتا ہے مجھے بات کر رہی ہے آپ مامی ہاں تمہیں ابھی یہ بات عجیب لگ رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ بیٹا تم بھی سمجھنے لگوں گی اس وقت تمہیں حیدر بہت برا لگ رہا ہے نا کیونکہ وہ تم کو توجہ نہیں دیتا لیکن بیٹا جب وہ کچھ عرصے کے بعد چار چھ ماہ بعد تمہیں بھرپور توجہ دینے لگے گا وہ تمہیں پھر سے پیالا لگنے لگے گا میاں بی بی کا رشتہ بیٹا ہوتے ہی ایسا ہے اللہ تعالی نے اس رشتے کو بڑے ہی عجیب دھاگے سے باندھ رکھا ہے ہو سکتا ہے آپ صحیح کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ اس وقت ایسا ہی ہوا ہوں لیکن مامی اس وقت ابھی اس لمحے مجھے حیدر کے سامنے جھکنا نممکن لگ رہے ابھی اپنی انا کو نیچے کرنا میری لئے کٹ مرنے کے برابر ہے اسی بات سے تو بیٹا ان رشتوں میں دھوریاں بیدا ہو جاتی ہے کیونکہ دو لوگ جھکنا ہی نہیں جاتے مرد کبھی بیشا کیلئے بہت دور چلی جاتی ہے سارے دروازے پند ہو جاتے ہیں ناخوشی کی بیٹا جہنے ابھی مجھے ایدر سے محبت کی باتھا کاری کرنے پڑےگی اور نہیں بٹا توڑے عرصے کیلئے پرٹین کرنا ہوگا اور میں بہتا ہے کہ آپ ایک پرٹینڈر اور بٹا چکنے میں ہی ہمار ہے اور اسی کی تلاش ہے ہم سب کو یا یا مانسو 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 اس مانسو 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 مگر میں آپ کو اتنا بتا دوں حیدر بدلنے والا نہیں آپ کو کیسے پتا میں جانتا ہوں زدی ہے بدلے ہاس بھی آپ نے اپنی زندگی میں اتنا زدی اور بدلے ہاس شخص دیکھا ہے کوئی ہاں دیکھا ہے دیکھا کیا بدلہ ہے کیا مچھت اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں شندانہ کے اببہ کی بات کر رہی ہیں آپ نے شندانہ سے کچھ کہا مسلم کیا آپ نے اسے کچھ بتایا کیا کچھ ہے بتانے کو آپ نے اسے کچھ بتایا تو نہیں یہ تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں میں کس چیز کے بارے میں پوچھ رہا ہوں میں نے کچھ نہیں بتایا میں نے آپ کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا لیکن اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا میں نے اس کو بتایا کہ عورت کی گھر پناتی اور بساتی یہ کام مر کر نہیں کیونکہ مرک کو یہ کام ہاتا ہی نہیں اس سب میں نے اسے اس لیے بتانے کی میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بیٹی وہ تکریبیں سہیں جائے سمی اردین کی بیٹی نے سہیں وہ سمی اردین پھر درداش کر کے آپ پنسور آپ نہیں سہمان ایک ورسا تھا جو اسے دیتا ایک ورسا تھا جو اس کے حوالے کب کوئی راز دھو رہا ہی ہے کہ اسے نہیں بتا آپ جانتے ہیں دردش آغان اسے آپ سے کتے محمد آپ میری زندگی کا حسین ترین باب میری زندگی آپ کے وجود کے بغیر نامکمل تاریت میں جانتا ہوں آپ نے میرے ساتھ بہت مشکل سفر گزارا اگر آپ نے کمپیمینشپ کو میرے لئے مشکل نہیں دونا مرد ہونے کے طور میں اس ویلیو کی قدر کرتا ہوں میں نے کئی بار آپ سے معذرت کی نادی موارا کو جو بات میں آپ سے کہنا سکا مجھے تھی کہ آپ کے ساتھ اپنے سلوک پر میں ہمیشہ پشتاتا رہا ہوں پرشیمان رہا ہوں خیروانا اتن چار سال جو آپ کے لئے زندگی کے خوبصورت برین سال تھے وہی میری زندگی کے خوبصورت برین سال تھے اگر آپ کے زائے ہو گئے ہمیرے بیچے لے وقت اگر اپ کے لئے پلٹ کر نہیں آتا تو تو پھرے کے لئے بھی نہیں آتا چلو گھل جانس مجھے 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 یہ سب کو تو میں نے کب کا جانے کیا ان تمام تکلیف میں تکلیف میں تکلیف میں ان لبنوں کو بھول دیں ان تکلیف میں اگر میں انہیں زنجیرے بنا کر پہلنے کی تو آج ہر آپ کے ساتھ نہ ہو اور نہ ہی آپ کے مزم اچھی بیلی اچھی بیلی اچھی بیلی اچھی عورت کا نفس سنگا میرے اور آپ کے درمیان اپنے اور آپ کے درمیان باوی تو کبھی کھڑی ہی نہیںتھی پھر بھی مجھے بہت رنج ہوتا ہے جب میں آپ کو اکیلا خاموش بیٹھا دیکھتا ہوں اپنے اببہ کے خط پڑھتے ہیں اس ڈبے میں میں جانتا ہوں اس ڈبے میں کیا ہے آپ نے میرے ہوا کے سارے خط پر ڈالے بہت عرصہ ہوگی پرنٹی دل کا پوچھ بڑھا ہنے کے لیے ہوں گا خطوں کا بھی بڑھا ہاتھ ہے آپ سے ہی کہتنے کو پڑھا ہوں گا میں آپ نے بیٹی کے لیے سمیر کیوں نہیں بن سکتا میں تو مانسو رہا ہوں میں نے تمام شندانہ کو دیں تاکہ وہ نے سنبھال کے رکھے تاکہ جب کب ہی زندگی نے اس کے پیروں میں کانٹ چلی تو اسے درد نہ ہو اور درد اگر ہو بھی تو اسے پرداش کرنے کا حاصلہ آجا موسیقی موسیقی چلی اٹھیں رات بہت ہو گئی چل کے سو جائیں صبح صغیرے آپ کی دوست آجائیں گے شور بچاتے ہیں آپ کو باک پر لے جانے کے لیے اور ایسے بھی آپ جانتے ہیں کتنے بے صبریں ہیں وہ آج میں دو لوگوں میں صبر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے آپ میں صبر بہت زیادہ تھا موسیقی میں نے اپنے پاسரக்காக இருக்கிறாக کرنا موسیقی 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 نانا کتنا ٹھیک کہتے تھے نا کتنا یقین تھا ان کو اب پہ جیسے آپ کو ہیدر پہ یقین ہے ThANK YOUkill Mami نانا کے یک خط میری شادی چھے تو زندگی کو آسان کر دیں گے جیسے انہوں نے آپ کی لی کیا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا مامی ہیدر اس کا روئیہ میرے پروبلمز کیسی ہو بیٹا؟ ہیدار کیسا ہے؟ اکو ٹھیک ہے مامی مامی میں نے نانا کے خات پڑھے اچھا سارے پڑھ لیا ایک بار نہیں کئی بار پڑھے ہیں ہیدار نے بھی پڑھے ہیں بہت مو ہوا تھا وہ بھی آپ کو ایک دو دن تک فون کرے گا مامی ہاں ہاں کیوں نہیں بیٹا مامی نانا کتنا ٹھیک کہتے تھے نا کتنا یقین تھا ان کو ابا پہ جیسے آپ کو ہیدار پہ یقین ہے ہاں بیٹا وہ بہت پوزیٹیو تھے بے ہاں دے تم آتا ہوں نانا مامی تینکیو مامی نانا کے یہ ختمیلی شادی چھتا زندگی کو اسان کر دیں گے جیسے انہوں نے آپ کیلئے کیا تھا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا نا مامی حیدر اس کا روئیہ میرے پروبلمز ہاں بٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم دیکھنا حیدر اپنی زمیداری سنبھالنا شروع کر دے گا بالکل تمہارے اببہ کی طرح وہ اچھا لڑکا ہے بٹا بہت شریف ہے مامی میں چلتی ہوں حیدر کا ہی فون آ رہا ہے I love you موسیقی موسیقی یقین ہی نہیں آتا کہ اببہ چلے گئے اگر وہ انجھے حوصلہ نہ دلاتے ہیں تو میرا گھر تو کبکا ٹوٹ چکا ہوتا ان کے انگلی پکڑ کر ہی اس دلدل سے نکلی تھی ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا وقت بدلے گا اگر وہ مجھے یقین نہ دلاتے ہیں ہمیشہ نہ دلاتے تو میں تو کبکی ٹوٹ چکی ہوتا ہے مگر انہیں یہی ایک دکھ ساری زندگی دیمک کی طرح کھاتا رہا کہ انہوں نے تمہارے بارے میں غلط فیصلہ کیوں کیا تمہاری شادی منصور سے نہیں ہونی چاہیے تھی آپ پا یہ سب کہتے تھے ہاں بیٹا وہ بہت شرمندہ تھی تم سے بڑی نتامت تھی انہیں وہ کہتے تھے میری بیٹی کو منصور سے بہت بہتر لڑکا اور بہت زیادہ قدر کرنے والا سسرائے مل سکتا تھا کتنے دولندیش تھے نا آپ پا انہوں نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بائی نہیں کی باز جھوٹ زندگی کے سہرہ کو نقلستان بنانے کیلئے ضروری ہوتے ہیں اببہ نے مجھے ایک سراب دکھایا تھا اور اس سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں واقعی نقلستان پہنچ گئی اب میری بیٹی پہنچے گی شادی کے بعد بیوی شوہر کے ہاتھ میں پکڑے ترازوں کے جس پلڑے میں جا کر بہتتی ہے پلڑا بہت حرکا ہوتا ہے دوسرے پلڑے میں سسرال والے ہوتے ہیں وہ پلڑا بہت بھاری ہوتا ہے اور کئی سالوں تک بھاری ہی رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ صبر قربان ہی بردار سے بیوی کا پلڑا بھاری ہونے لگتا ہے جھکنے لگتا ہے پہلے سسرال والوں کے پلڑے کے برابر آتا ہے پھر اس سے بھاری ہو جاتا ہے پھر ہمیشہ بھاری ہی رہتا ہے فضاء میں وہ انلق نہیں ہوتا وہ زمین سے لگا رہتا ہے لیکن تبازن بدلتا ہے اور یہ کام صرف اور صرف عورت کا صبر کرتا ہے وقت کرتا ہے قربانی کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی